اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑیاں خبرہ لیا کہ میں توڑی خدمت دے بیچ حاضر ہو چکے ہیں یقین کرو تھنڈ جیڑی یہ ساڈے کل بھی بہت زیادہ ہے تے پاکستان دے بیچ بھی تھنڈ ایس وقت بہت زیادہ ہے اور سیاسی محول جیڑا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں ٹکٹا دی تقسیم جیڑی ہے پارٹیاں دے بچ خاص طورت مسلم لیگ نون دے بچ وہ مکمل ہو چکی ہے تے چھ ست ٹکٹا ایسی ہیں جیڑے تھے بڑے بڑے حفظات جیڑے نے اور سامنے آ رہے نے میں کل بھی ذکر کی تا سی کہ وزیر آباد دے بچ جیڑیاں دو ٹکٹا نے صبحی اساملی دیاں ہلکہ پینتی اور چھتی اے میں سمینا کہ اے بالکل عوام دی توقعات دے خلاف نے سانو ہزاران دی تداتے میسج اور ٹیلی فون اور خط پتر جیڑے نے او پہنچے خاص طورتے وزیر آباد شہر علی جیڑی سیٹے او دے تے جو ساڑے کول تفصیلات آ رہی آنے کہ ایک عجیب و غریب قسم دے آدمی نو جیڑا کے طریق انصاف دا بندہ سی اور اے جیڑے وقار چیمہ صاحب نے انا دیا کو اولاد چیڑیا او مختلف میک میں آ دے وچ وڈے افسران نے ڈی سی تاکوی نے اور اے خود بھی اے کسٹم دے وچ جو میرے خیال نہ ٹیر ہوئے نے تے بے تہاشا مال اور پوریا پوری جیڑی اے نا شجرہ جڑایا جا کے پیرنی دنال مل دا ہے تے اس واسطے اگر کوئی ساڑی ویڈیو سنے تے وزیر آباد شہر علی جیڑی سیٹ ہے او دے تے توجہ دے لو تے نال جیڑی علی پور چٹھا علی سیٹ ہے او دے علی بھی توجہ دے لو کیونکہ عوام دا ردے عمل جڑا ہے او زیر اگر ساڑے تاکی آنے ساڑے سارے مٹھے اور مٹھی آنے تے ساڑے ہی کام ہوندہ ہے کہ ایسی اگے آلہ حکام تاک اے پنچائی پنچائی ایسی وزیر آباد شہر دی سیٹ او بندہ تبدیل کر لو او دا کوئی تلقنی مسلم لیگ نال او تھے کوئی اپنا کارکن جڑاو لاؤ باغڑی صاحب نو لا دے ہو کسی اور نو لا دے ہو لیکن ایس بندے نو ہٹا دے ہو اور جیڑی علی پور چٹھا لی سیٹ ہے او دے ویچ بھی اے جیڑے ادنان چٹھا صاحب نو ٹیگٹ ملی ہے انہ دا کوئی تلقنی حلکے دے نالے دے باہر رہن دے نو برطانیہ نو بچ تے آدل بخش جڑا ہوں نے چوی کنٹے عوام آستے جڑا ہوں دستیاب ہوں دے اے زیادتی کی تھی گئی اور میں سمینا ہوں کہ اے زیادتی دا اپا جڑا اے کرنا چاہے دے کیونکہ اے ساڑھا علاقے دا مسئلہ تو اس واسطے میں اے اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ شکایات نے اور اسی ٹھنڈیاں کرنے دی کوشش کر رہے ہیں سارے ببر شیرانوں اور شیرنی انہوں کے ٹھہر جو جو فیصلہ لیڈرشیپ نے کیتا ہے کوئی سوچ سمجھ کی کیتا ہوئے گا لیکن عوام جڑی یہ پائی ہو منڈا نو تیار نہیں تیسے واسطے پی 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 پینٹی اور پی پی چھتی انہوں دا فیصلہ اگر بدل سکتے ہو تو پائی جی بدل لو کال نو اے نا کہنا کہ میں مٹھا جی تو سانسان نو دسیاں نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی خبرہ جڑی ہمالایا کے تاری خدمت دے وچھ حاضروں ہیں بلے دا نشان ختم وڈی عدالت دے وچھ وڈا کھڑاک اے کی معاملہ اے تو ان دس نے پنامہ جاج دی ویڈیو جاج جتیاں چھڑ کے نس گیا اے کی معاملہ اے ایسی تارے سامنے گوش کزار کرنے سب تو پہلے ایسی بلے دے نشان تے ہی آ جانے بلے دا نشان ختم تے وڈی عدالت دے وچھ وڈا کھڑاک اے ان بلے دا نشان جڑا اے نا ساڑی جان پہ چھڑ دا تے نا اے طریقہ انصاف دی جان پہ چھڑ دا تے نا اے عدالتان دی جان پہ چھڑ دا ایک عجیب حجان جڑا اے برپا کیتا گیا بلا وجہ وہی بلے دا نشان تسوں کرنا کی سب تو بڑا تے سوالے بے توڑا تلق کی بلے دے نشان نا توڑا تے کوئی نشان نہیں ہونا چاہی دا توڑا تے نامو نشان بھی نہیں ہونا چاہی دا سیاست دے وچھ پائے جی یہ تے پاکستان دا مسئلہ ہے اور میں نو حرانگی ہون دی بے ان عدالتان تے بے جڑے اے بلے اڑا کیس جڑا اے سن لیں دے نا توڑا کول انہا وقت ہے انہی دنیا دے کیس جڑے نے اور رول دے نے پہ لائنہ دے وچ لوکی لگے نے پانچ پانچ دستہ سال تو انہا دے کیس سن کے انہا نو انصاف دیو اے 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 عوام نو انصاف دیو اے بلال ہے کہ تسی بیٹھے ہو اے تسی کےڑے چکرے چو میرا سوال اے عدالتان نا لے اگر توڑا چھوڑی جی بھی کوئی پاکستان دین نا محبتے عشقے پیارے درد رکھ دے اپنے ملک دا جس ملک دا کھان دے ہو جس ملک دے مچ پروٹوکول لیندے ہو جس ملک دے ہو چھوڑا ہر شیع فری لب دیئے میں ججان محاطبہ اے اے توڑا اے کوڑا کوئی کام نہیں توڑیاں دالتا ہوں دے ہوچہ لکھا مقدمات جڑے نے اے لیند چھ لگ گیا غریب آدمی انہوں نے سنوائی نہیں ہوں دی داستہ سال اے بلہ جڑا ہوں ایک عدالت دا وقت ضائع کر کے دوجی عدالت چھٹا پک جاندہ اس عدالت دا وقت ضائع کر کے تیسری عدالت چھٹی عدالت چھٹی عدالت چھٹی اے عجیب مزاک بنے ہیں اے بابا جی تو ایک گال ریاست پاکستان نے تہہ کر لئی کہ طریقے انصاف جڑی اے ملک دشمن جماعت تے پائی ججو تسی کوئی اوکی تسی سمجھ لو یار او اپنے وطن دا خیال کر لو اپنی فوج دا خیال کر لو اپنی درتی ماں دا خیال کر لو یار ججو جس درتی دے ویش تسی پیدا آئے ہو انہیں تانو مرات مل دیا نا پییاں غریب پس دا ہے پیہ لیکن تسی مرات پیہ کھان دے ہو تو تسی یہ کی بلے دے پیچھے جڑے ہو میں دا سمینا بے میں اگر جج جو وہاں کسی آئی کوڑ دا تو جڑا بلے دا نشان دا کیس لیک میں میرے کوڑ آئے او واپس نہیں جائے گا پھر نا نا انہیں کی تھے پھر واپس جانا مٹھا جی کوڑ مٹھا جی دے ہوتھے بٹھا لینا نا پھر اگلی گال دا پھر تو انہوں نے پتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ان جناب بلہ جڑا دربدار ہو گیا کدھی لاور آئی کوٹ کدھی اسلام آئی کوٹ تے کدھی پشاور آئی کوٹ ان پشاور آئی کوٹ جڑی ہوتھے تو ان پتا ہے کہ سارا او بجوڑی میک میں او بڑی لمحی داستان میں ہمیشہ کئی دفعہ تا انہوں نے آ چکے ہمیں چھے ارب روپیہ الیکشن دے ہوئچ سارا ساگتا با ویڈیو بنانیاں اور بار دیا ملکیں چطمانیاں اور پاکستان دا چیرہ مسک کرنا تے اے جناب پشاور آئی کوٹ دے ہوئچ جڑے ترے چار لوگ بیٹھے نے اے او سو منصوبے دا حصہ نے اے سابنو پتا ہون او تو جناب بلہ پہلے مل دا پھر بلہ واپس لے آ جاندہ پھر ایک وڈا بینچے بیندہ او بلہ پھر واپس جڑا ہے او طریقہ انصاف نو دے جاندہ یعنی کہ ایک کہتے جترہ مزاک ہوئے نے پشاور ہائی کوٹج ہون جو آخری وقت بلہ جڑا ہے او طریقہ انصاف نو دیتا جاندہ اور او دا فیصلہ ہی نہیں تفصیلی جاری کتا جاندہ اور جڑا درحاست گزار سی انہوں سنے ہی نہیں جاندہ درحاست گزار انہوں نہیں سنے آ جنہیں اطراز کیتا سی انہوں نہیں سنے آ آپ پہ بیٹھے نے آڈیو ایک جیڑی مارکیٹ دے بیچ آئی ایک پانچ کروڑ رپیہ اس جا جنہوں دیتا گیا جڑا بینچے بیٹھا سی کہ او بلہ جڑا واپس دے دے گا اے آڈیو مجود ہے طریقہ انصاف دے دو رہنماوان دے درمیان مراد سعید اور ایک ہور وکیل ہے کوئی او دے درمیان اے آڈیو مجود ہے پچھلے دن آنے با انہیں چا سعودہ ہو گیا اللہ ہی بہتر جاندہ ہے کہ انہوں اوہ ہے یا نہیں لیکن لگدہ ان جا وہ کھاتا ختم پشاور ہائی کوٹے چھے فیض امیدہ نیٹورک کچھے ہوتے بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا جی اے ان بلہ واپس پھر انہوں نے دے جیتا دو ترے دن پہلے مٹھیائیاں شروع ہو گئی ہیں یو تھیا تو انہوں پتا ہے مٹھیائی تھی اینجی کھان دے نا مفدی اس تو بعد اے حکم جاری کیتا گیا عدالت اللہ الیکشن کمیشن نو کیا کہ تسی فوری طور تے الیکشن کمیشن جیڑا او بلے دا سرٹیفکیٹ جیڑا نا او طریقہ انصاف دے ہاتھ دے وچ پھدا دے وے اور نال اپنی ویب سائٹ تے وچار دے لیکن الیکشن کمیشن تا نو پتا ایک آئینیہ دار ہے اور الیکشن کمیشن دے کوڑ بھی او ہی اختیار ہے جیڑا ایک ہائی کورٹ دے کوڑ اختیار ہے تے ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ نو کس طرح حکم دے سکتی ہے کہ توں اے کام کر الیکشن کمیشن نو تے صرف سپریم کورٹ ہی حکم جاری کر سکتی ہے کوئی ہائی کورٹ حکم جاری نہیں کر سکتی اس گال دا نا یو تھی آنو پتا ہے تا نا انہیں دے وکیل آنو پتا ہے کیونکہ وکیل بھی تے سارے ہو ہی نے میں جنہاں نے کدھی سکول ہی نہیں گئے بلکل فارغ نے ٹھیک ہو گیا اے جناب الیکشن کمیشن جڑا او ڈٹ گیا انہاں نے کہا جنہاں اسی یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرنا انہاں دا سارا کھاتے ہی جیلی اسا نہیں یہ کرنا اسا جانا ہے سپریم کورٹ ہے جا ہون جناب سپریم کورٹ دے ویچ وڈی عدالت دے ویچ اے جنگل دنگل جڑا اے لگ گیا او تھے آج کی کاروئی ہوئی ہے او تھے جناب درہاز سی الیکشن کمیشن دی کہ سار جی آپ پشاور ہائی کورٹ نے اے بلے نو بحال کیتا ہے تے اے سارے کل سارے ثبوت نے انہاں نے جڑا انٹرا پارٹی الیکشن کرایا ہے اپنی پارٹی دا او گنے دے کھیت دے ویچ کرایا سی اور چمہ صوبیاں دے ویچو ایک شخص بھی ہوتے شامل نہیں سی ہویا اور کسے بندے نے اپنے ہوتے کاغذاتیں نامزدگی جمع نہیں کرائے کہ جی میں پنجاب ہی چو لڑنا ہے میں سندھی چو لڑنا ہے میں فلانا اے میرے نال تھلے پینل ہوئے گا اے میرا محالف ہے مدلکہ کوئی شاہ نہیں کسے بندے دے کسے فارم دے ہوتے جنہاں نے الیکشن لڑنا ہوندہ زہری گالے پارٹی دے ویچ ایک فارم ہوندہ ہے وہ فارم پور کرنا ہوندہ ہے پور کرنطوبا تھلے سگنیچر کرنے ہوندہ ہے اوہ جی ڈے صدر بنے نے سیکٹری بنے نے اوہ جی لینچ نے کسے بندے نے فارم نہیں فیل کیتا کسے نے اپنے دس خط نہیں کیتے کوئی بندہ ہوتے مجود نہیں کوئی انہاں دی محالفت آستے مجود نہیں ٹھیک ہو گیا نا اے الیکشن کمیشن نے کہا کہ سار جی اے پشاور ہائی کورٹ نے اتھے کوئی کشاہ چلی ہے اے ایسی بلدہ نشان نہیں دے سکتے اے ساریاں بے زابط کیانے اے اینا دی پارٹی دے آئین ہے اینا دی پارٹی دے آئین دے بچ سرکارے لکھے ہیں کہ ایس طرح انتخابات ہوندے لسٹ جاری ہوئے گی گروپ ہونگے امیدواران ہونگے انہا دی تشہیر ہوئے گی تشہیر تو بعد پھر ایک جگہ ایک حال بکرایا جائے گا اس سارے محالفین میں سارے آنگے اور ورکر جڑا ریجسٹر چھے لکھ بندہ ریجسٹر دے جنہاں پارٹی دے الیکشن دے ووٹ پانا ہے تھوڑی اٹھ لاکھ چھے لکھ بھار دے ملک ہیں چھے دو لاکھ پاکستان چھے انہاں نے ووٹ پانے نے انٹرا پارٹی الیکشن دے وچ انہاں کہا جی کوئی شاہ بھی نہیں ہوئی کوئی ایک بندہ یہ وہاں دے جنہیں ووٹ پایا آئے کوئی ایک بندہ وہاں دے جیڑا ایک کسے درہاس بھی دیتی ہوئے جی میں الیکشن لڑنا ہے انہا دی پارٹی دے آئین دی خلاف ورزی اینا خود کیتی ہے گنے دے کھیت دے وچ تک کس طرح سی نے انہوں بلے دا نشان دے دیئے ان سپریم کور دے وچ پھر اے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا طریقہ انصاف دے وکیل صاحب نے بڑے پیارے قاضی انور صاحب اچھے انسان نے انہوں پوچھا کہ قاضی صاحب گنے دے کھیت دے وچ کیڑا الیکشن ہوں دا مٹھا جی روز کہیں دے نے تیار الیکشن کمیشن بھی کہا رہا ہے کہ گنے دے کھیت دے وچ نال سو آگا پھیر کے تو اتھا الیکشن کرایا گیا سی اے کیڑا الیکشن اوہ کاضی اندھا جی میں انتے نہیں پتا اوہ کاضی انور جڑا وکیل سی انہوں نے پتا نہیں تے پھر تو پشاور ہائی کورٹ جا کے بلہ کیوں لینڈ چلا گیا سا اے جی میں اگی کر آیا میں نو کیا گیا تو میں چلا گیا انتے جا جی بیٹھے سی بجوڑ اللہ صاحب چلدا سی پہتے بلہ سی لل لے اللہ اللہ تخیر صلی اللہ اوہ جناب اس تو بعد چیف جسٹس نے کہا تو انہوں پتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن جیڑا ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی دوسرا آئینی ادارہ یعنی کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کوئی ہور اس ادارے دے کاروائی دے بچ مداخلت نہیں کر سکتا ایک گلت انہوں پتا ہے جی تو چیف جسٹس صاحب نے وکیل نے پوچھا ہے انہوں نے پتا ہے تو انہوں نے پھر توسی جسے الیکشن کمیشن نے توارہ فراڈ پھڑ لیا توارہ چوٹ پھڑ لیا توارہ توخہ پھڑ لیا اور توسے لسی ثابت ہو گیا چھوٹے اس تو بعد پھر توسی عدالتانس کی لینگام ہے جو الیکشن کمیشن نے ختم کر دیتا ہے دے کے چیرمین کیت ہویا جھاج صاحب نے پوچھیا چیف نے پوچھیا پاٹی سیکٹری کوئی نہیں والا پاٹی سیکٹری اسد عمر قطعا ہے اعطا قطعا کیا confirmation کرتا ہے جو قطعا تھا اعطا قطع اعطا صحیفہ کوئی نہیں السیکٹری جنرل اسد عمر بالاقو hu inverse عطا سدا کتے گا قطعا وڈا기를 سدفا کوئی نہیں ہوا کہ وہ کرتا ہے اللہ پمچ بار Bettting ساڑھے کلوں بھی ورکا کوئی نہیں تو انہا کہا پھر جدو تڑا سیکٹری کوئی نہیں اور سیکٹری نہیں اگو الیکشن کمیشنر جیڑا ہے وہ بنانا ہون دا انٹرا پارٹی الیکشن آستے تو جدو سیکٹری توڑا کوئی نہیں توڑا نال توڑا گو الیکشن کمیشن کوئی نہیں اور دے میمبران کوئی نہیں تو اسی گنے دے کھیت دے نال جا کے اے الیکشن کرایا تھے ہوں وہ حامد خان جیڑا ہوتے فرمانے گئے انہا کہا جی ساڑی غلطی ہے لگ دا اے وے کہ اے سماعت جڑی اے آج چلی اور او دے وچ جو کچھ سامنے آیا سارے دا سارا چوٹ اور فراد طریقہ انصاف دا سامنے آگیا حامد خان نے قبول کر لیا اور نال جڑا وکیل سے قاضی انور انہیں میں قبول کر لیا کہ جی بالکل اے اے حقیقت ہے کہ اے سارا فراد کیتا گیا ہے تاڑی مہربانی قاضی صاحب پورا کو بلہ جڑا ہے اور سامنے دے دیو ان قاضی صاحب نے اے سماعت جڑی اے ملتوی کی تی اور کل سویرے سویرے اٹھ کے قاضی صاحب نے دس وجہ پھر اے سماعت جڑی اے چلانی ہے تو جو سانو نظر آ رہے ہے کہ اے بہت وڈا فراد کیتا گیا کہ اے بلے دا نشان اے ننو ملدہ نہیں ہاں اگر قاضی صاحب ترس کھا جان دے لے بڑے آدمی نے ترس کھا جان دے لے تو کہہ دے رہا اچھا یاد جو لے جو بلہ جو کرنا ہے جیدنا کر لو لیکن ترس تو لاوہ اور کوئی حال نہیں کیونکہ اکبر اے سبابروں تھے مجود جڑا درہاست گزار ہے جڑا اصل جڑا جڑا صافتہ بے اور الیکشن کمیشن دے وکیلوں تھے مجود نے اور اتھے انہوں نے انہوں چھوٹھا ثابت کر دی تے سپریم کوٹج تے اگر قاضی صاحب ترس کھا گے تے پھر بلہ شاید ہو چونگے دے ویچی یا ان جی صدقے تے طورتے دے دن کے اے لو یار لے جو بلہ ورنہ اے بلہ نہیں پھر انگوٹھی جڑی ہے وہ ملے گی اچھا جی اگلی خبر تھے آج پنامہ جاج دی ویڈیو تو جاج جتیاں چھاڑ کے نس گیا اے بہت والی خبر ہے اور کئی دوست جڑے نے اے ایدتے بول بھی چکے نے اور اسی تقریبا کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے ایدتے تا نوں ایک پروگرام ساڑھا مل سکتا ہے ریکارڈ دے بیچ اگر تُسی کھولو تے جدا اس طرح دے کوٹیلٹ سی کے وڈا جاج جڑا ہو دیاں کئی ویڈیو مجود نے جنہیں پنامہ دے بچے میاں نواشی صاحب نوں سزا دوائی سی سال ڈیڑھ سال پرانی پہی ہے اوہ کیونکہ نمی ہو کے نکل دی یہ پی چیزاں کیونکہ بہت وڈا جاج جڑا ہے سپریم کورٹ دا اور عمران خان دا سب تو وڈا ہمیتی اور طریقہ انصاف دی آخری امید اے اے میں نہیں ہر روز اے درہاستان چل دیاں پہیاں اے میں نہیں روڑا پہ آکے الیکشن ملتوی کر دیو یہ کر دیو فلان کر دیو کدھی فلانا کیس او دیچ سٹے دے دیو اور اس کیس نو ذرا چاٹے سلو کر دیو اے اے میں نہیں ہو رہا سی اے اکتوبر تک ہر شہ نو کھچیا جا رہا سی مختلف عدالتان دے ذریعے اور انہا کو پیسہ مارکیٹے چھڑے ہے کہ تاڑی سوچیں اے ہم پنامال جج دی وڈیو تو جج جڑا ہے اے نس جاندہ ہے اے جج ہے اجازل ایسن اے دے بارے ڈیڑھ سال پہلے اسی ایک انکشاف کی تاثیر اور اج او انکشاف جڑا ہے تانو ہر جگہ تے او ان نظر آندا ہے اسی بھی انو درہا کے تنمیہ چیزیں بھی چھو کڑ کے تاڑے سامنے رکھنے ہیں بھر اے جج جڑا ہے اے جتیاں چھڑ کے کیوں نہ سے آئے ان کی مسئلہ ہے اے اجازل ایسن جڑا ہے انہیں بھی استیفہ دے دیتا ہے اے تحریک انصاف دی آخری امید اور آخری تسی سمجھو اس کے سہارا سی اے ایدرو مزہر علی نکوی نے استیفہ دیتا اے ایدرو چار تو پانچ ویڈیو نے اے ایس اجازل ایسن دیا چار تو پانچ ویڈیو نے اے اجازل ایسن دیا اور ایک ویڈیو اے دے پرا دیئے اجازل ایسن دے پرا دیئے خدا نام انہوں میرے ذہن چھو نکل گیا او ملازم بھی رہا ہے اے اتفاق فاؤنڈری دے بیچ کسے دے دور دے بیچ اے جڑیا اے دیا ویڈیو نے نا اے اجازل ایسن دیا اے دے بارے اے یہ اے گے سے دس چکے ہیں کہ اے جدو پنامہ دا کیس چلدہ سی نا پیا تے نواز شریف دا تے نائنی سی پنامہ چا اور میڈیا دے اتے ارب ہا روپیہ فیض امید نے خرچیا اور اے ہوئی چلایا کہ نواز شریف پنامہ دے بیچ پاس گیا حالانکہ او دا نام پنامہ لیگ سے نیسی اور آج اللہ پاک نے انہوں سرکھ روکار دیتا اور او دے سارے محالفین جیڑے انہوں مطلب کے نشان عبرت اللہ پاک نے بنا دیتا ہے اے تسی ویک رہے ہو نا سارا اے ہون میٹنگ کر دا ہے چھ سات میٹگانے جنہیں چھو پنجام میٹگان دی ویڈیو اے پنامہ دے فیصلے تو پیل لے جی دے ویچ یہ گلہ اس ویڈیو دے ویچ کر رہے ہون دے لیکن نواز شریف نے ان کسے طریقے بھی مافی نہیں دینی اے نواز شریف ان جانے نہ پائے اے پنامہ ساڑے اتھے چڑ گیا اے دا نام اسی آپ ہی ویچ پانا ہے دے ادا اسی ان کاکھ نہیں چھڑنا اے پارٹی اسی ختم کر کے چھڑنی ہے اور اگلے تری سال اسی حکومت کرنی ہے اور او دے ویچ اے جڑا اے جازل ایسن اے دنال پھر دوسری پارٹیاں دے بندے پارٹیاں نہیں سیاسی پارٹیاں نہیں اور فیض امید دا نیٹورک وہ مجود اندازی فرے مشورے کر دے سی کہ کس طرح انہوں سزا دینی ہے کیویں جتے کیس بنانے نے کس طرح فیصلہ لے کے دینے ہے کیویں نہبچ کیس کھڑنا ہے کیویں اسلام آباد ہائی کوٹ نگرانی کرنی ہے کس طرح ادا شریف فیملی دو ختم کر دینے سیاسی طورت ہے اور پوری زندگی انہوں دا ککھ کنڈا آسانی چھڑنا اور میڈیا دے اٹھے اسی انہوں دا ہر روز موں کاڑا کرنے اور میڈیا آسانے بھی سو ارب رپیہ سیادتے رکھا گیا اس ساریاں ویڈیو مجود نے یہ جدو مزہر علی نکوی جڑا ہے انہوں نے دیتا ہے اسطیفہ تے ایک ویڈیو جڑی ہے نا جدے ویچ ایک کہہ رہے اسی کہ انہوں دا میں ککھ نہیں چھڑنا انہوں دی میں سیاست کی انہوں دا انہوں میں اس ملک ویچ نہیں رہن دینا اوہ ویڈیو انہوں کیسے نکال چھڑی اے راتی اے دنوں نے اسطیفہ جتا ہے مزہر نکوی نے تے شام نوہے جدو کھانا شڑا کھا کے چاشا پی کے بس رہے یا لویا ہے تے اوہ ویڈیو کال چھڑی کس ہے انہوں نے کہا آئی تے اے دی سزا بہت لمی ہونی ہے تے پارلیمنٹ نے سزا دے نی ہے تے سزا وی سال تو تھلے نہیں جو تو کیتا ہے یہ جی ایک کی انہیں انہیں جنابس نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا سویرے اٹھے آؤٹھ کے انہیں اسطیفہ دے کے جتی بھی چھڑی تے سارا کش نس کیا تے ایدا پرا جیڑا اوہ دی بھی ویڈیو مجود ہے سعودی عربی چھے اوہ پیس بدل کے تے حسین نواز تی جڑی سٹیل میلے اوہ دے چھے وڑ جاندہ امران خان دی حکومنٹ سی نا فیض نیٹورک سی انہوں نے پیس بدل کے اوہ تے کال دیتا کہ انہوں نے میل چیک کر کے آؤ اوہ تے کنیاں کھرب روپئیاں تا بزنس ہونا ہے کنے اوہ تے ملازمین ہیں کی اوہ تے ہو رہے ہیں کی اوہ تے چیل بیل ہے اوہ تے ٹور جاندہ پورا وڈیو بنا رہے ہیں انہوں نے ساہیں پھاڑ لیے دینے ساہیں نوازری پھاڑ لیے دینے پر توں ایتھے کی پہ کرتے ہیں انہوں نے پھر اتھا ہوں نے آر مل کے فیض نیٹورک تینہوں نے آر میل کے تے نوازریف دے خلاف اس سارے منصوبے انہوں نے بنایے اور فیصلے بھی ایسی لہکے دیتے اور اس تو بعد نگران جاجی بھی ایہی بنیاں نیب دیاں عدالتان دے اکتے اور جاج جڑا سی ارشد انہوں فیصلہ بھی اے نہیں لہکے دیتا جاج بشیر انہوں فیصلہ بھی اے نہیں لہکے دیتا اور اے سب تو وڈا مورا سی جنہوں استعمال کیتا گیا نواز شریف دے خلاف اور پاکستان دے خلاف اور ایسے وقت سپریم کورٹ دے وچ اے تحریک انصاف دی آخری امید سی کہ اے جنہوں اکتوبر اچھ آئے گا قاضی چلا جائے گا اے آکے ساریاں سزاوان جڑیاں عمران خان دیاں ختم کرے گا تے اس تو بعد انہوں کلین چیٹ دے کے تے دوبارہ سیاسی مدان دے وچ اتارے گا تے آج اے آخری سہارا جڑا ہے اے بھی چلا گیا تے بلے دا نشانوی ختم آج تے کر دیتا گیا انہوں کل بہت بڑا دنگل جڑا ہے اس سپریم کورٹ دے وچ لگنا ہے لیکن میں نو بلہ بچتا نظر نہیں آندا شرطے وکے اگر قاضی صاحب ترس نہ گھا جان بہت شکریہ